السلام علیکم دوستوں امیدہ آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج ہم لوگ پاکستان سٹیڈیس کا کلاس ڈگری راور بیچول آف سائنس کا لیکچر نمبر سیون کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا رول آف شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید بریلوی یہ آپ لوگوں نے یہ ٹاپک جو ہم لوگ تھوڑا بہت ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے ساتھ پہلے ہی وہ نائن کلاس میں کرتے ہیں لیکن آج ہم نے اس کو درہ گہرائی میں چیک کریں گے کہ ہم ان کی جو ڈیپ نالج ہے اس وقت کے حساب سوفیزم کا جو کانسپٹ اور علماء کا جو کانسپٹ تھا اس کے حساب سے ہم یہ چیک کریں گے لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا ہم نے پریویس لیکچر میں دسکشن کی تھی ہو ویریس سکول آف تھوٹس جو ہم سلسلہ بولتے ہیں جو آج بھی قائم ہیں علماء اور صوفیوں کی وجہ سے جو اس وقت سات سو بارہ کے بعد کے بعد جتنے بھی علماء کرام اور صوفیز آئیں بھارت میں یا سبر سگر میں ان کا کیا کردار رہا ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں تو اس کو ضرور پڑھ کر ہم ایسا شیئر کریں آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے پر سوال آتے ہیں جو بہت کومن ہوتا ہے کہ شاہ ولیاللہ یا سید احمد شہید بریلوی کے جو کردار یا خدمات ہیں سرویسز اینڈ رول وہ ڈسکس کریں اور یہ آپ کے پاس سوال آ بھی چکا ہے اگر آپ لوگ نوٹ کریں تو دوزار آنٹ میں اور دوزار دس میں سوال آیا بھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ بچپن میں یہ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں سی طریقے سے تو میں پتہ بھی نہیں ہوتا اچھا اگر دیکھا جائے شاہ وریاللہ اور جو سید احمد شہید کا جو کانسپ تا برے صغیر میں اس کا ہم بلتے ہیں ریوائیولیس موومنٹ اچھا ریوائیولیس موومنٹ کا ملتا ہے بہال کرنا اگر آپ دیکھیں تو بہالی یا انگریزی کے ساتھ سے دیکھیں تو ری جنریشن ہوتا ہے یا رینوول ہوتا ہے بہالی یا تجید ہوتا ہے اور یہ جو زیادہ کانسپٹ ہوتا ہے یہ جتنا بھی آپ دیکھتے ہیں ریوائیولیس کا یہ زیادہ ریلیجس کانسپٹ ہے مذہبی تصور یا قیاس ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اگر دیکھا ہے جو تو اسلامی اعراج ہوتا ہے برے صغیر کا اس میں ہمیشہ آپ سینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہتے ہیں اور ہمیشہ آپ نے نوٹ کرو گا کبھی زوال آتا تو کبھی عروج کبھی زوال کبھی عروج لیکن اب تو ہم مسلمانوں کا بہت زیادہ زوال ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے حساب سے یہ ہوتا تھا اور اس وقت جب ہم لوگ اپنے معاشروں کو برقرار رکھنے کے لئے یا اسے مزید تشکیل کرنے کے لئے آگے جب بڑھتے تھے جب آگے ہم لوگ اس کو آگے بڑھاتے تھے تو اپنے اصولوں کے حساب سے پرنسپلز کے حساب سے مذہب کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور آپ کو پتہ پانچ اصول کون سے ہیں وہ میں بہت زیادہ ڈسکس کر چکا ہوں تو اسی کے حساب سے ہم لوگ بار بار یہ چیزیں بھل جاتے ہیں تو ہمارے لئے اللہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ولیوں کو یا علماء کو بیچتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں پھر ان چیزوں کو واپس سے روایف کرتے ہیں جن میں ان دو کا اہم کردار آتا ہے اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ جو دور دراز میں جو اس وقت کے حساب سے جو ہم لوگ بہتا چیزیں بھل گئے تھے تو اس کو واپس سے روایف کرنے کے جو انہوں نے اصول اسلام یا ریکنسٹرکشن آف سوسائیٹی جو مارشلوں کو واپس سے جو بحال کرنے کا ایک مدہ اٹھایا جس میں دو چیزوں کا سب سے اہم کردار تھا وہ تھا ایک قرآن اور دوسرہ تھا حدیث اچھا حدیث جو ہے وہ زیادہ تر کس کی ڈیڈز اور تھوٹس اور وہ ہے کس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد پیس بی اپ آن ہیم کی اچھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ان دو کا سب سے اہم کردار آتا ہے اچھا تو پھر دیکھتے ہیں کہ شاہ وعیولہ سے پہلے جتنے بھی جو ریوائیولیس مومنٹس کے جو اہم لوگ رہے ہیں وہ کون کون رہے ہیں ایک تو شاہ وعیولہ رہے ہیں پھر آپ کے سیدہ میں شہید رہے ہیں اور پھر آخر میں جو ہیں وہ حاجی شریعت اللہ ہیں اچھا ہمارے جو ہمارے جو ہم سے جو سب سے سوالہ تھی ہمارے جو ٹاپکس میں آتا ہے ان میں سب سے اہم کردار کس کہتا ہے شاہ وعیولہ کا اچھا شاہ وعیولہ کی جو پیدائش وہ سترہ سو تین میں پیدا ہوا ہیں سترہ سو باسٹ میں ان کا انتقال ہوا ہے پریج اچھی طرح یاد رکھے گا کیونکہ آپ کے پاس ایم سی کیوز میں سوال آ جاتا ہے تو سترہ سو تین یعنی کہ سیونٹین اور تری میں یہ پیدا ہوئے تھے ان کے فادر کا نام شاہ بدل رہیم تھا اچھا ایک امپائلر بھی تھے تدوین کرنے والے تعلیف جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اچھا جو ہنفیہ سکول سے تھے فتوہ عالمگیری کے دور میں ان کے فادر نے ان کے اببہ ہیں جو ان کے والد ہیں انہوں نے جو سب سے اہم جو ایک نقطہ نظر پیش کیا اور پھر اس کو بنایا بلڈ کیا وہ تھا مدرسہ رحمیہ اور شاہ وعیولہ کا اصلی نام جو تھا وہ قدبودین تھا اچھا قدبودین ایبک نہیں تھا قدبودین صرف نام تھا قدبودین ایبک تو وہ مغل ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیر نہیں کیجئے گا بچے کمپیر کر دیتے ہیں تو پلیس ذرا دھیان رکھئے گا پھر اس کے بعد پندرہ سال کے عمر میں انہوں نے تقریباً ساری کے ساری اسلامی تعلیمات جتنی بھی تھی اسلامی تعلیمات کو کمپریٹ کر چکے تھے ہر فرقوں کے حساب سے ہر سکول کے حساب سے پھر یہ اپنے سترہ سال کے عمر میں اپنی ہی مدرسے کے ایڈمیسٹریٹر بن گئے تھے بڑی بات ہے سترہ سال کے عمر میں آج کل بہت سارے بچے پندرہ سال کے عمر میں پندرہ سال کے عمر میں پچیس سال کے عمر میں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک بننا ہے گیا تو بڑی بات ہوتی ہے پچیس تیس ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا تو وہ سترہ سال کے عمر میں ایڈمیسٹریٹر بن گئے تھے پورے یہاں پہ جدید طریقوں سے اس وقت اسلام کی سوسائٹی معاشرے اور اس کے جذبے کو جو اجاغر کیا واپس سے وہ بڑا اہم کردار تھا کیونکہ اس میں تین بڑے اہم رول تھے شاہ و علی اللہ کے اور ان کا جو اندقال ہوئے بیس اگست سترہ سو باسٹھ میں ہوا ہے تو پلیز اچھی طرح یاد رکھے گا یہ آپ سے ایمزی کیوز میں پوچھ لے جاتا ہے اچھا رول آف شاہ و علی اللہ میں اگر دیکھا ہے جائے تو سب سے پہلا کونس تھا کریئیشن آف ایڈنس تھی ٹھیک ہے نا لوگوں میں مسلمانوں میں خاص طور پر جٹس ہیں مراتھاز جو ہم گمراہ کر رہے ہیں اور اس وقت کے حساب سے جو اسلام کی تعلیمات ہی اس سے ہمیں ترک کر رہے ہیں تو یہ ایک تھا دوسرے سب سے اہم یہ تھا کہ انہوں نے لیٹرس لکھتے خطوط لکھتے تھے وہ اس وقت کے جتنے مغل تھے مغل نہیں بولوں گا ایمپرورز بولوں گا ٹھیک ہے نا بادشاہوں کو انہوں نے لکھا اور وہ کون کون سے تو ہم ڈسکس کریں گے آگے اسلام کو بچانے کے لیے پلس ان کا جو سب سے اہم تھا وہ قرآن کی ٹرانسلیشن تھی ٹھیک ہے نا جو انہوں نے تفسیر پوری بیان کی تھی اور ریسرچ کی تھی پورے اسلام کے جتنے بھی اس کے تعلیمات تھی اور حدیث ہی تھی ان کے اوپر سب سے اہم کلمات کے اوپر انہوں نے اپنیا ریسرچ برک کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاہ ویولہ کو پتہ چل چکا تھا کہ جٹس اور مراتھاس جو ہیں اس وقت برے ساگیروں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والے کیونکہ ہم لوگ اپنی تعلیمات کو تو ویسی کھو دیتے ہیں اور یہ ہمیشہ اپن ڈاؤن آتا رہتا ہے یہ آپ مانے نہ مانے لیکن رہا ہے مسلمانوں میں تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہی تھا کہ اس وقت پھر شاہ ویولہ نے مسلمانوں کو واپس سے یونائٹ کیا پھر اس وقت جو رولرز تھے خاص پر اغوانیوں میں جو احمد شاہ عبدالی یا دورانی صاحب تھے ان کو انہوں نے خط لکھا تھا اور یہی وہ خط تھے جو اس وقت اسلامی تعلیمات کے اوپر یہاں پر جو مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا اگین دوبارہ سے وہ روکنے کے لئے ان کو بلائیا گیا اب جب ان کو بلائیا تو وہ کیونکہ اورنزیب کا لاس دور تھا سترہ سو سانت کا تو اس کے بعد موغلوں کا دور تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا تو یہی وہ ریزن تھا کہ شاہ ویولہ نے پھر احمد شاہ دورانی کو خط لکھا تھا اور خط لکھنے کے بعد اس وقت کے تو نجیب دللہ تھے رویلہ سردار تھے وہ سب کو انہوں نے خط لکھا پھر ان کو یہاں پر بلائیا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بہت مشہور جنگ ہوئی تھی جس کو ہم بولتے ہیں بیٹل آف پانی پت سترہ سو اکسٹھ میں یہ ہوئی تھی اور اس میں مسلمانوں نے شکست دی تھی کہ ان کو جٹسا مراتاز کو یہ شکست دی تھی اب وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ایک فلم بنی تھی پیٹل آف پانی پت اس میں دونوں کو ہی دکھا دیا کہ سب ہی ختم ہوگا ایسا نہیں تھا مسلمانوں نے بقاعدہ شکست دیتی اور کتابوں میں مینشن یا ہسٹری کی کتابوں مینشن ہیں آپ اس کو ضرور ریسرچ کریں دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا پلس سب سے اہم بات انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی تھی برے سغیر کا سب سے پہلا جو فارسی لینگویج میں فارسی زبان میں جو قرآن جو پورے کا پورا تفسیر میں آیا تھا وہ کس کی بطولت آیا تھا شاہ وعی اللہ کی بطول اچھا سندھی میں لکھنے والے پہلے شک جو تھے جو ہم ڈسکس کریں گے کلچر میں وہ اکھنڈالعزیز صاحب تھے تو پلیز اچھی طرح آتھ رکھے گا اس کو اس کے ساتھ کمپیر مت کیجئے گا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کول کتاب بھی کی تھی حجات البال جو میں نے اببہ کو بتائی بھی تھا حجات البال کا جو تھی در پرو فاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ پورے کا پورا جو شبہات تھی پورے کا پورے ایویڈنسز تھے کہ اللہ موجود ہے اللہ کا ہے ودانیت ہے دنیا میں اس کتاب کو لکھنے والے بھی شخص شاہ وعی اللہ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ تحصیر اور اسلامی جروسپرودنس فکر کے اوپر پورے کا پورے لیزیلیشن جو اسلامی پوری تعلیمات ہیں اسلامی قوانین ہیں ان کے اوپر جو بہت زیادہ ریسرچ کرنے والی جو کتابیں ہیں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ شاہ وعی اللہ کی طرف سے لکھی گئی ہے اب آیاتے ہیں سید احمد شہید بریلوی کے اوپر سید احمد شہید بریلوی کا جو سب سے زیادہ اہم کردار رہا ہے وہ لکھنوں میرا رائے بریلوی میں پیدا ہوئے سترہ سو چھے اسی میں ان کے فادر کا انتقال ہوا اٹھارہ سو چھے میں تو یہ دلی اور مدد سے رحمیہ میں انرولڈ ہو گئے وہاں پہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز سے انہوں نے پڑھائی کی ٹھیک ہے ان کے شاگرد رہے ڈسائپل رہے اٹھارہ سال کے عمر میں انہوں نے قرآن اور حدیث کے اوپر بہت سی تعلیمات پر عبور حاصل کر لیا تھا اٹھارہ سال کے عمر میں ٹھیک ہے نا یہ بڑی بات ہے اور اسی کے حساب سے سید احمد شہید جو تھے وہ اسکولرزم کے اوپر کم تھے وہ من آف ایکشن تھے یعنی کہ ان کا زیادہ تر دو سکلز تھیں جو ان کا ہنر تھا وہ زیادہ تر جنگ میں تھا اسی وجہ سے انہوں نے پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد اٹھارہ سو دس میں اس وقت کے جو پتھان ملٹری لیڈر میں عامر خان صاحب تھے ان کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا اور اروپین جو اس وقت کی ویپن بریز تھی جو برطانی کے ان کے انڈر میں تھی وہ ساری چیزیں انہوں نے سیکھیں سیکھنے کے بعد سب سے اہم کردار جو رہا سید احمد شہید کا پھر وہ کہاں چلے گا ہے مکہ حج کرنے دو سال وہاں آ رہے تو عرب کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ کانٹیکٹس بنا لیا رابطے بنا لیا اسکولرزم کو بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کی نالج علم حاصل کیا اسلام کے مطالق جو پوری دنیا میں چل رہا ہے پھر اٹھارہ سو اکیس کے بعد ان کا جو سب سے اہم کردار تھا وہ اٹھارہ سو تئیس میں جو مذہبی اور سماجی اسلاحات کے حساب سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب صرف قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات ہم اتنی آرام سے نہیں پھیلا سکتے تو انہوں نے پھر ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہوتی تحریک مجاہدین یا سٹرگل آف فیڈم فیٹر کے نام سے بہت بڑی تحریک رہی ہے ان کے چار میجر پوائنٹس تھے جو اس پہ یہ عمل کر رہے ہیں تو ان میں پہلے یہ تھا کہ فائٹ اگینس کرپرکٹس ان انویشن اسلام اچھا وہ خراب یا طرز عمل یا بدنیت جو اسلام میں آ رہی ہے اس کے خلاف جہاد کرنا اشتہاد انفرادی فیصلہ جس کا ہم ہوتے ہیں انڈیویجل ججمنٹ پھر سوفیزم کا کونسپٹ کو واپس سے اصلاحات دینا اور سب سے اہم بات جو پولٹیکل سپیورٹی تھی اسلام میں سیاسی عظمت جو اسلام میں بہت زیادہ تھی اس کو واپس سے قائم کرنا یہ ان کا چار میجر پوائنٹس تھے جو اسٹرگل آف فریڈم فائٹر جب فریڈم فائٹر آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تحریک مجاہدین مجاہد ہوتے ہیں جن کو ہم فریڈم فائٹرز بولتے ہیں اسلام کے حساب سے تو ہم نے ان کو پر نوٹ کرنا ہے پھر ان کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی ہماراجہ رنجید سنگھ کے ساتھ ہوئی ٹھیک ہے 1826 میں اکورا میں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا سکھوں کے ساتھ پہلی جنگ ہوئی ہے تو سکھ اس وقت کیسے تھے کیا تھے ہم تو آج تو ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں سنگس کینگ راوہ داری بہت ساری بات اپنے ماضی کو نہیں بولنا چاہیے یہ ایک ہے لیکن سکھوں کا ہندو استان میں بھی بڑا نسلی نسل کشی ہوئی ہے لیکن وہ ایک الگ بہت مضیح ماتر ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن اس وقت کے حساب سے مہاراجہ رنجید سنگھ یہ وہ شخص ہیں جن کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں پہلی جنگ ہارے پھر دوسری جنگ واپس ہے کیا مہاراجہ رنجید سنگھ نے پھر ہار گئے ہزاروں میں سکھ ہے واپس ہارا دیا تھا کہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی طرح سے تیس ہزار تھی اور انگیوں تاہتی اور نوے ہزار یا لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ کے قریب تھی سکھوں کی پھر بھی مسلمانوں نے ہارا دیا لیکن اصل جو میٹر ہوا جو سید احمد شہید ہوئے وہ کیا تھا کہ اٹھارہ سو اکتیس میں بقاعدہ بالا کوٹ میں انہوں نے اچانک حملہ کیا ہے دو مسلمانوں کو رکھتے ہوئے لیکن میں اب وہی بات آتی ہے کہ جب دھوکہ دہی ہوتی ہے وہ مسلمان بھیک جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے تو اس وقت کے حساب سے چھ سو مسلمانوں کا جو کافلہ تھا اس پہ اٹیک کیا تقریباً لکھا جاتا ہے اسی ہزار نوے ہزار رات کے اندھیریوں میں اٹیک کیا تو اس وقت وہ شہید ہو گئے انکلوڈنگ سید ہیں میں شہید شہید ہو گئے تھے اور یہی وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے ان کو امیر المومنین کا آپ نے پیٹ پیچھے وار کیا اگر سامنے وار کرتے تو پھر ہارتے جیسے آپ کورا میں اور ہزاروں میں ہار گئے تھے تو بالاکوڈ میں اب ان کی جو کبر ہے وہ وہی ہیں اٹھاروں سے کتیس میں ان کا انتقال ہوا ہے بالاکوڈ منصیرہ پاکستان میں آتا ہے پنجاب کے علاقے میں اور ابھی بھی بہت زیادہ اس وقت کے حساب سے سکھ کیا مانتے ہیں کہ یہ غلط ہوا بہت غلط ہوا تھا اور آپ نے اگر نوٹ کرو کہ یہ ایک ایسا علمیہ تھا جہاں پر سکھوں کا آج بھی تھوڑا بہت افسوس ہوتا ہے لیکن کیا کریں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا ہے یا پیٹ پیچھے وہ آ رہی کیا ہے یا بس اللہ رحمہ میں زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کروں گا لیکن اگر آپ کو کوئی چیز سامنے میں نہیں آئے تو ہم ایسا شیئر کریں کومنٹ کریں اور آپ کو کوئی چیز مزید جلدی سامنے میں آگئے تو وہ بھی شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ان بچوں ان لوگوں کا تب پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ